ایک بات کرتے ہیں یونیک سپورٹ کے حوالے سے اور اس یونیک سپورٹ کا نام ہے ٹینٹ پیگنگ یعنی نیزہ بازی اگر آپ کو یاد ہو اور آپ ہمارے اگر ریگولر ویور ہیں پروگرام کے تو ہم نے پچھلے سال کے وست میں اپنے مہمان بلائے تھے سلطان صاحب آئے تھے جو کہ پاکستان ٹینٹ پیگنگ فیڈریشن سے جو ہے وہ ان کا تعلق تھا صاحب زادہ سلطان صدر پاکستان نیزہ بازی فیڈریشن کے بڑے ہی بڑی منفرد ان کی شخصیت تھی اور بڑ پر سلطان صورت کے بڑے ہر چلی اگر ہمیں دیکھ رہا تھا اور جنرلی نیزہ بازی کی جب ہم بات کرتے ہیں تو میرا خلال سے وہ با دی پوشتر اور وہ سب آپ کو جنرلی ویسے آجاتے ہیں تو صاحب زادہ سلطان پھر سے ہمارے ساتھ موجود ہے اور بلکل ان سے ہم اپنے سوالوں کا سلسلہ شروع کریں گے because پاکستان is again hosting the 10-pegging World Cup Qualifiers تو 10-pegging World Cup Qualifiers کے انتظامات اس وقت کیسے ہیں سلطان صاحب اللہ الرحمن الرحیم پاکستان کے جی World Cup Qualifiers جو پاکستان کو ملے ہیں پاکستان کا گروپ سی ہے اور تقریباً چھے ممالک کے درمیان یہ مقابل منعقد ہوں گے اور لاہور کے اندر ہوں گے اسی ماہ فروری کے اندر اور ہم بہتی پر امید ہیں اور اپنی پوری تیاری میں ہیں کہ انشاءاللہ پاکستان بڑے عرصے کے بعد اتنا بڑا نیزہ بازی کا مقابلہ جو کہ انٹرنیشنل سطح کا ہے اس کو ہوسٹ کرنے جا رہے اور ہماری پوری ایفٹ ہے بطور پریزیڈنٹ ایکویسٹین فیڈریشن آف پاکستان میری جتنی بھی ایکویسٹین سپورٹس کے ساتھ محبت کرنے والے سائبان ہیں ان سب کو میں یہ گزارش کرنا چاہوں گا کہ یہ آپ کا اپنا ایفنٹ ہے آپ کی آرہ آپ کی تجاویز اس کو ہم بڑے کھلے دل کے ساتھ لیں گے اور ہم چاہتے ہیں کہ آپ ہمیں رہنمائی دیں اور آپ کی سپورٹ ہمیں درکار ہے تمام ایکویسٹین جو ہماری کمیونٹی ہے تاکہ ہم اس ایفنٹ کو شاندار انداز سے منحقید کر سکیں اور ویسے بھی جس طرح کے ہمارے رائیڈرز ہیں ہم ان سے بھی بڑے پر امید ہیں اور ہمارے گھوڑوں کی بہت زیادہ کہ جو پاکستان کی گھوڑے ہیں ماشاءاللہ ان کی جو رائیڈ ہے اور اس کو سب جتنے بھی دنیا سے لوگ آتے ہیں وہ یہی کہتے ہیں کہ ہم نے اس طرح کی گھوڑے پہلے نہیں دڑائے بہت کمفرٹیبل اور بڑی سمود اور زبردست رائیڈ ہے تو ایک شاندار ایفنٹ کا انشاءاللہ تعالی ہم توقع کریں اور ہم کوشش یہی کریں گے کہ اپنے جو سبز حلالی پرچم ہے اس کو بلانت سے بلانتا رہیں سلطان صاحب مجھے یاد ہے کہ جب ہم چھوٹے تھے میڈ نائنٹیز ارلی نائنٹیز میں جمعہ کو جب چھٹی ہوا کرتی تھی تو دوپیر میں مختلف متفرک سپورٹس آیا کرتے تھے اور اس میں ٹینٹ پیکنگ کا مقاملہ بھی ایک آیا کرتا تھا اوہ ایچ ایس این اول بوائز کی ٹیم آ رہی ہے لوگوں میں میں اگر اپنی جنریشن کی بھی بات کروں تھوڑی بہت آگاہی ٹینٹ پیکنگ کے حوالے سے ضرور ہوتی تھی لیکن اب وہ لوگ جو کہ اس گیم میں ڈریکلی انوارڈ نہیں ہیں ان کی اتنی زیادہ آگاہی ہے ہی نہیں اس حوالے سے اس حوالے سے کیا کیا جا سکتا ہے لوگوں میں انٹرسٹ بڑھانے کے لیے آگاہی بڑھانے کے لیے اس گیم کے لیے واضح کی آگاہی تو اسی طرح سے ہی ممکن ہے کہ ہم جتنے زیادہ انٹرنیشنل سٹائل کے اور انٹرنیشنل ایونٹس کروائیں گے اتنا زیادہ لوگوں کو اس کا شوق بھی پیدا ہوگا اور انفرمیشن بھی ہوگا برکل اور جب میں تیاریوں کی بات کرتی ہوں کیونکہ آبویسلی ورلڈ کپ کالیفائر ہے یہ اگر میں پاکستانی نیزہ بازی کھلاڑیوں کی بات کروں تو کیسی تیاری ہے اس وقت جی سب سے بنیادی اور پہلی چیز تو یہ ہے کہ ہم اپنے رائیڈرز کو کسکل ڈویلپ کریں تو اس کے اوپر ہم کام کر رہے ہیں نہ صرف ان کی جو ٹیکنیکس ہیں ان کو درست کر رہے ہیں بلکہ ان کے رائیڈنگ سکلز اور باقی جو ضروری چیزیں ہیں ان کی اس کے اوپر کام کر رہے ہیں ابھی ہمارا تقیباً جو ٹیم منتخب ہوئی ہے وہ بھی آن میرٹ اور ٹرائلز کے اوپر ہوئی ہے اور ان کا ایک لمبا کیمپ چلے تو اس طرح سے ہماری کوشش یہ ہے کہ ہم ایکویسلیون سپورٹس کو اور بڑھاوا دیں سر یہ بھی بتائیے کہ یہ جو آپ نے بتایا کہ یہ کوالیفائنگ ٹورنمنٹ ہو رہا ہے کہ طریقہ کا ہمیں بتائیے کہ کتنی ٹیم ہے اس ٹورنمنٹ کے بعد منتخب ہو کے وہ مین راؤنڈ میں جا رہی ہوں گی جی سر ورلڈ کپ کوالیفائنگ تو بسیکلی یہ جتنے بھی گروپس ہیں ان میں سے امید یہی ہے کہ چار گروپس ہیں تو ہر گروپ میں سے دو ٹیمز جو ہیں وہ کوالیفائی کریں گی تو پاکستان کا گروپ سی ہے اور یہاں تقریباً چھے موالک کے درمیان مقابلہ ہے جس میں جارڈن ہے ایران ہے بیلاروس ہے لیبیا ہے لیبنون ہے پاکستان ہے تو ایک بھرپور اور خوبصورت گروپ ہے اور انشاءاللہ شائقین اس سے محضوظ بھی ہوں گے اور امید یہی ہے کہ انشاءاللہ دو اچھی ٹیمز یہاں سے کوالیفائی کر کے جائیں امید یہ ہونی بھی چاہیے مگر جب میں یہ بات کرتی ہوں کیا ہوتا ہے انٹرناشنل ایوینٹ میں اور پاکستان میں ہونے والے ایوینٹ کا کیا فرقیا ہے ہمارے کچھ ٹریڈیشنل جو طریقہ کار ہے روایتی ہم اس کو زیادہ ترجیح دیتے ہیں اور آہستہ آہستہ ہم بھی ان چیزوں کو جو ہم سمجھتے ہیں پاکستان کے اندر جن کو ہونا چاہیے تو اس کی ہم ٹریننگ اور سکل کو ڈرائلپ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں پوری دنیا میں جس طرح سے جدت آ رہی ہے اور لوگ تحقیق اور سائنسی بنیادوں کے اوپر اپنے رائیڈنگز کو جو بڑھا رہے ہیں اور اس کو ڈرائلپ کر رہے ہیں اپنے رائیڈنگ کے سکلز تو ہم بھی انہی لائنز کے اوپر یقیناً چلیں گے تو ہم کامیاب ہوں گے اور آہستہ آہستہ وہی سفر ہے اور وہی راستہ ہے جس پہ پاکستان ایکویسٹین سپورٹس بھی چل رہی ہے اور سلطان صاحب تیاریاں ہماری کالیفکیشن راؤں جو ہونے والا ہے یہ اس کے سٹیج پر ہے مکمل ہو گئی ہے بکاوز ٹورنمنٹ از اراؤنڈ کارنڈر ناؤں ورلڈ کپ کو ہوسٹ کرنے کے لئے بیسکلی یہ ورلڈ کپ جو ہے یہ انٹرنیشنل ٹین پیکنگ فیڈریشن جو ہے وہ ان کا ایک میکنزم ہے جس کے تحت وہ ڈیفرنٹ کنٹریز کو دیتے ہیں تو اس بار جو کالیفائرز ہیں وہ تو ہمیں سی پول کے ملے اور ورلڈ کپ جو ہے وہ ساؤتھ افریقہ میں ہے تو دیکھیں انشاءاللہ پاکستان بھی ایک دن ضرور ہوسٹ کرے گا جس طرح کرکٹ واپس آ رہی ہے باقی کھیل پاکستان میں جڑ پکڑ رہے ہیں تو انشاءاللہ نیزہ بازی کے بھی بڑے مقابلے ہوتے رہیں گے تو اب انتظامات یہاں پہ مکمل ہو چکے ہیں کالیفائنگ راؤنڈ کے جو ہم نے یہاں پہ ہوسٹ کرنا ہے اس کے سارے انتظامات مکمل ہو گئے جی ایک ویسٹنز کا بہت زیادہ شوق ہے پاکستان میں تقریباً دس ہزار کے قریب تو لوگ نیزہ بازی کرتے ہیں جس میں چار پانچ چھ ہزار تو ریگولر نیزہ بازی کے رائیڈرز ہیں جو آن این آف پورا سال وہ چل رہے ہوتے ہیں تو بہت زیادہ ہماری رائیڈرز کے اندر شوق ہے وہ آگے کے چلنا چاہتے ہیں جہاں تک ڈریس آج کی بات ہے تو وہ ہمارا ایک تریڈیشنل ڈریس آج ہے جو پاکستان کے اندر جس کے اوپر ہم ہیں اور انٹرنیشنل جو ڈسپلنز ہے اس کی طرف بھی آہستہ آہستہ ہم جا رہے ہیں انڈیورنس جو ہے وہ پاکستان میں کی ڈیسز ہو چکی ہیں شو جمپنگ ہمارے کچھ سکولز کے اندر ہوتی ہے کچھ اور ادارے ہیں جن کے تحت ہو رہی ہے تو انشاءاللہ ہماری یہی کوشش ہے کہ ہم جو ایفی آئی کے ڈسپلنز ہیں ان کے مطابق اپنے رائیڈرز کے سکلز کو ڈیولپ کریں اور پھر انٹرنیشنل انشاءاللہ جو مقابلے ہیں اولیمپکس ہیں باقی ایشن گیمز ہیں ان کے اندر پاکستان کے رائیڈرز کو دیکھیں اور سلطان صاحب آپ نے کولیفیکیشن کا تو بتایا ہے کہ وہ چار گروپس ہیں اور پاکستان جن ملکوں کے ساتھ ہیں ورلڈ کپ کا بتایا ہے ورلڈ کپ میں کتنے گروپس ہوں گے اگر اس کی بھی کچھ تفصیلات آپ کے پاس ہو یہ جی اس بار تو چار گروپ بنے اور پاکستان کا گروپس ہی ہے اور اسی طرح سے یہ ایک آئی ٹی پی ایف کا میکنیزم ہے جس کے تحت وہ ڈیفرنٹ گروپس میں یہ دیتے ہیں بڑے آنر کی بات ہے پاکستان کے لیے کہ ہم ورلڈ کپ پہنچ کریں اس سے پہلے لازٹ ٹائم کب کب تھا وہ ٹائم جب پاکستان نے نیزہ بازی کا کوئی ایونٹ ہوسٹ کیا تھا جی اس سے پہلے دوزار چودہ میں ورلڈ کپ کوالی فائز ہوئے تھے پاکستان میں اور ابھی یہ دوسری مرتبہ ہے اور ہماری ٹیم بڑی سکل فل ہے اور پچھلے پانچ سال میں پاکستان ٹیم نے بہت زیادہ نمائع ترقی کی ہے اور سکل ڈویلپ کیا ہے انٹرنیشنل جو سٹینڈنڈز ہیں ان کو ان کے مطابق ماشاء اللہ ان کی تیاری ہے ہم پر امید ہیں اچھے ریزلٹ ہیں گریٹ تینکیو سو مچ بہت شکریہ ساب زادہ سلطان صدر پاکستان نیزہ بازی فیڈریشن ہمارے سال موجود تھے